احمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون صدقت یا رب العالمین میرے بہائیو عمران اسلامیک سٹوڈیو پر آج کا جو درس ہے وہ ہے زکاة کے متعلق تو زکاة عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں اور زکاة کو بھی زکاة اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے مال کو پاک کر لیتا ہے اور میں نے سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو ستتر آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامال کیے وَعَقَامُ السَّلَا اور نماز قائم کی وَعَاتُ الزَّكَا اور انہوں نے زکاة ادا کی تو اب زکاة دینا گویا کہ مومن کی صفت ہے تو میرے بہائیو زکاة ہر انسان کو دینی چاہیے ہر جس طرح انسان کا یہ جو بدن نظر آ رہا ہے اس بدن کے اوپر انسان جب صبح کرتا ہے تو اس پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے اسی طرح جب شام ہوتی ہے تو اس بدن کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ جو انسان کا مال ہے انسان کی مال و دولت ہے اس پر بھی صدقہ واجب ہے اور اس صدقی کو زکاة کہا جاتا ہے تو اب زکاة ہے کیا زکاة وہ صدقہ ہے جو امیروں کے مال سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دے دیا جائے گا امیروں کے مال میں سے لے کر اللہ سبحانہ وتعالی غریبوں کو دے رہے امیروں کے سو رپے میں سے ڈائی رپے غریب کے ہیں یہ غریب کا حق ہے اگر یہ سو میں سے ڈائی دے دیا تو یہ میرے بہائیو اپنے مال کو پاک کرنے والا ہوگا لیکن اگر سو میں سے اس نے ڈائی نہ دیا تو اس کا مال سارا کا سارا گندہ ہو جائے گا اور اگر ڈائی دے دیا تو اس کا مال پاک ہو گیا باقی مال کے اندر یہ تجارت بھی کر سکتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اب اگر اس نے ڈائی کے بجائے زیادہ دے دیا سو میں سے اس نے تین دے دیا چار دے دیا فرمایا اب یہ سخی بن جائے گا اور سخی میرے اللہ کو بڑا پسند ہے تو میرے بھائیو جب انسان زکاة دیتا ہے تو اس پر بڑے انعام ہوتے ہیں اس پر ایک بڑا زبردست واقعہ امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح کے اندر جگہ دی یعنی صحیح مسلم کے اندر اس کو بیان کیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی ایک سہرہ میں چلا جا رہا تھا اس نے بدلی میں سے ایک آواز سنی وہ آواز آ رہی تھی کہ اے بادل فلان کے باگ کو جا کے سراب کر دے چنانچہ بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا سارے کا سارا پانی جو تھا وہ ایک سنگلاہ پہاڑ کے اوپر جا کے برسا دیا اب یہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ اس سنگلاہ پہاڑ کے اوپر کیوں اتنا بارش ہو گئی کیوں اتنا پانی برس گیا اسے پتا نہیں تھا کہ اس پانی نے آگے جانا ہے اب وہ پانی پھر ان نالوں میں سے ایک نالے کے اندر سارے کا سارا پانی آگیا اور جمع ہو گیا جمع ہو کر پھر آگے آتا رہا یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے چلتا رہا اس پانی جون جس رستے سے وہ پانی جا رہا ہے اس رستے پہ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے جا رہا ہے آگے جا کر ایک مقام پر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باغ میں وہ آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنی کسی آزار سے اپنے کسی آزار سے مطلب ہے اس پانی کو پانی لگا رہا ہے اور اپنے ان آزاروں سے جو اس کے پاس موجود ہیں اس پانی کو باغ کی طرف موڑ رہا ہے اس نے پوچھا اس سے اے اللہ کے بندے اے اللہ کے پیارے بندے تیرا نام کیا ہے اس نے وہی نام بتایا جو نام اس نے وہاں پیچھے سنگلہ پہاڑوں کے اندر سنا تھا اس نے وہی نام بتایا جو نام ان بدلوں نے لیا تھا اور بدلی سے آواز آئی تھی کہ جاؤ جا کے اس کے باغ کو سراب کر دو تو میرے بہائیو وہی نام جب اس نے سنا تو باغبان نے اس سے کہا ارے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے تو میرے بارے میں کیوں اتنا تجسس کر رہا ہے کیوں میرے بارے میں پوچھ رہا ہے تو میں نے اس بادل میں سے جو آواز آئی تھی میں نے اس بادل کی جو آواز سنی تھی میں نے اسے بتا دی کہ ہاں ہاں میں نے یہ آواز سنی تھی اور یہ نام سنا تھا اور یہ پانی جب وہ جا کے سنگلاہ پہاڑ پہ برسا میں اس کے پیچھے ہو گیا اب وہاں سے یہ نالی کے اندر آیا میں اس کے پیچھے ہو گیا چلتے چلاتے تیرے باغ تک پہنچا تو تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے ایسا کون سا تو ورد کرتا ہے ایسا کون سا وظیفہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے باغ کی سرابی کے لیے اللہ رب العزت نے بادلوں کو بھی حکم دے دیا اللہ نے بادلوں سے بھی یہ کہہ دیا کہ اے بادلوں جاؤ جا کے میرے بندے کے باغ کے اوپر برس پڑو میرے بندے کے باغ کی طرف چلے جاؤ ارے باغ کے اوپر بھی نہیں برسے کہ کہیں باغ کا نقصان نہ ہو جائے تو تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے اس باغ والے نے بڑا عجیب سا جواب دیا اس باغ والے نے بڑی عجیب سی بات کی اس باغ والے نے بڑا عجیب سا جملہ بولا جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا ہی دیتا ہوں جب تو یہ مجھ سے تجسس کر رہا ہے کہ میں نے کیا کرتا ہوں میں کون سا وظیفہ کرتا ہوں میں کون سا عمل کرتا ہوں تو سن لے دل کے کان کھول کے سن لے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سن لے میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اس میں سے تیسرا حصہ میں اللہ کے رستے پہ صدقہ کر دیتا ہوں تیسرا حصہ میری اور میرے اہل و عیال کی خوراک ہے اور اس کا تیسرا حصہ اس باغ پر دوبارہ لگاتا ہوں یعنی کیا کہا ہاں تین حصے کرتا ہوں باغ کے جو آمدنی ہے اس سے تین حصے ایک حصہ اللہ کے نام پہ وہ دے دیا غریبوں کو بلایا مسکینوں کو بلایا مختاجوں کو بلایا فقراء کو بلایا سارے لوگوں کو بلا کے فرمایا ان کو ان میں بانٹ دیا اب وہ خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی کے مارے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ مرب العزت میرے اس باغ میں برکت ڈالتے ہیں دوسرا حصہ میں اپنے اہل و عیال کو دیتا ہوں جب یہ مال پکتا ہے میرے گھر میں جاتا ہے میرے بیوی بچے خوش ہو جاتے ہیں اور دعائی دیتے ہیں اللہ رب العزت میرے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں اور تیسرا حصہ آخری حصہ میں دوبارہ باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں تو میرے بہیو صدقہ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ باغ والا ساری دنیا محروم ہے بارس نہیں ہو رہی ساری دنیا محروم ہے کہ ہمارے باغ جل گئے ہمارا پھل سڑ گیا ہمارا پھل زائع ہو گیا ہمارا پھل تباہ ہو گیا لیکن اللہ نے اس باغ والے کے لیے کہاں سنگلا پہاڑوں کے اوپر بارش برسائی اور کہاں سے نالے کے ذریعے اس کے باغ تک پانی پہنچایا جو اللہ کے رستے میں دیتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے جو اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے اللہ اسی طرح اسے بھی سراب کرتے ہیں اس لئے میرے بہائیوں اپنے مال میں سے لازمی زکاة ادا کرو اور اپنے مال میں سے لازمی دوسروں کو دو اگر ہم دوسروں کو نہیں دیں گے تو میرے بہائیوں پھر اسی طرح ہمارا مال یہ تنگ ہوتا جائے گا سکڑتا جائے گا اور دوسروں کو دیں گے تو جس طرح سیدنا ابو حریرہ کی رواہت جس طرح سیدنا ابو حریرہ نے آنکہِ کائنات سے واقعہ سنا تو اسی طرح یہ واقعہ کہ جس باغ والے پہ فراوانی ہو گئی تو ہمارا مال بھی بڑھ جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو میرے بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں ہماری ویڈیو کو اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر یہ ضرور بتانا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی